بسم اللہ الرحمن الرحیم شوال کے مہینے میں جو چھے روزے رکھتے ہیں یعنی عید کے بعد عید والا جو مہینہ ہے اس میں جو چھے روزے رکھتے ہیں جس کو بعض حضرات شوال کا روزہ اور کچھ جو ہے زکاة کا روزہ کہتے ہیں میں اس کا حکم کیا ہے اس روزے کو رکھنے کا حکم کیا ہے واجب ہے فرض ہے سنت ہے یا کیا ہے شرعی حکم کیا ہے اس کو بتاؤں گا اس کے ساتھ ساتھ اس روزے کی فضیلت جو چھے روزے رکھیں گے اس کی فضیلت کیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کا جو ہے طریقہ کیا ہے کیسے روزہ رکھیں گے اس کا صحیح طریقہ کیا ہے اور اس کے علاوہ کچھ اہم مسائل آپ کے سامنے ذکر کروں گا سب سے پہلی بات حدیث میں آتا ہے کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من سام رمضانا تم اتبعو ستم من شوال کانک سیام الدہر یہ حدیث مسلم شریف میں حدیث نمبر 1164 پہ ابو دعو شریف میں حدیث نمبر 2433 پہ ترمی شریف میں حدیث نمبر 769 پہ ابن مانجا شریف میں حدیث نمبر 1716 پہ یہ حدیث لکھی ہوئی ہے ملے گی آپ کو جس کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا کہ جس نے رمضان کا روزہ رکھا پھر اس نے چھے روزے سوال کے مہینے میں رکھ لیا تو اب ایسا ہو گئے جیسے کہ اس نے زندگی پر روزہ رکھا اب یہاں پر سنیں سب سے پہلا اس کا حکم کیا ہے اس روزے کا حکم مستحب ہے بہتر ہے رکھنا سواب کا باعث ہے اور نفل روزے کے اعتبار سے زیادہ سواب ملتا ہے یہ روزہ رکھنا چاہیے ضروری نہیں ہے واجب نہیں ہے فرض نہیں ہے اگر کوئی رکھ لیا تو اچھی بات ہے کوئی نہیں رکھا تو کوئی بات نہیں ہے کوئی گناہ نہیں ہے لیکن سواب کے کام میں پیچھے نہیں اٹنا چاہیے چھے روزے رکھ کر اس روزے کی فضیلت کو حاصل کرنا چاہیے اس کا حکم یہ تھا دوسری بات یہ ہے کہ اس روزے کو تو زکاة کا روزہ کہتے ہیں یہ غلط کہتے ہیں زکاة کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے یعنی یہ کہنا کہ زکاة کا روزہ رکھ رہے ہیں یہ بالکل سراسر جہالت ہے غلط ہے زکاة کا روزہ کچھ نہیں ہوتا ہے زکاة کا کوئی روزہ روزہ نہیں ہے اس لئے زکاة کا روزہ مت کہی ہے کیونکہ یہ زکاة کا روزہ ہے ہی نہیں بلکہ یہ تو نفل روزہ ہے جس کو ہم مستحب کہتے ہیں مستحب روزہ ہے آپ اس کو سنت بھی کہہ سکتے ہیں بہتر ہے مناسب ہے اس کو رکھنا کوئی ضروری بھی نہیں ہے زکاة کا نام کیوں ہی حال لیتے ہیں کیا تعلق ہے زکاة سے ایسی کوئی بات نہیں ہے جس طرح آپ سمجھ رہے ہیں کہ زکاة کا روزہ ہے یہ تو دوسری بات تھی تیسری بات یہ ہے اس کی فضیلت یہ تو حدیث کے ترجمے میں آ گیا کہ اس کی ترجمہ یہی ہے کہ اللہ کی رسول علیہ السلام نے فرمایا ہے جس نے رمضان کا بھی روزہ رکھ لیا پھر اس کے بعد چھے روزے اور رکھ لیتا ہے شوال کے مہینے میں اب ایسا ہو گیا جیسے کہ اس نے پورے سال روزہ رکھا پورے سال ایک سال روزہ رکھنے کا سواب مل گیا اس کو صرف چھے روزہ رکھنے کے بعد یعنی رمضان کا بھی روزہ رکھے گا اور چھے روزہ ادھر رکھے گا شوال کے مہینے میں پورے سال بھر روزہ رکھنے کا سواب مل گیا اس کو کتنا آسان طریقہ ہے اس کا طریقہ کیا ہے اس چھے روزہ رکھنے کا یہ جو چھے روزہ رکھیں گے اس کا طریقہ کیا ہے اس کا طریقہ بہت آسان ہے جیسے آپ کے لیے آسانی ہو پورے شوال کے مہینے میں عید الفطر کا جو مہینہ ہے پورا مہینہ چاہے 2937 کا مہینہ پورے مہینے میں جب چاہیں گے آپ تب رکھ سکتے ہیں ایسا کوئی ضروری نہیں ہے کہ عید کے دوسرے دن سے رکھنا پڑے گا ایسا کچھ نہیں ہے جب سے آپ کے لئے سہولت ہو تب سے رکھ سکتے ہیں اور بیچ میں چھوڑ بھی سکتے ہیں مسلسل لگاتار رکھنا بھی ضروری نہیں ہے آج رکھیں ایک روزہ دو دن کے بعد پھر ایک روزہ رکھ لیا اور کوئی بات نہیں ہے ایسا نہیں ہے کہ چھوڑ چھوڑ کر ر رکھ سکتے ہیں بیچ میں چھوڑ گیپ چھوڑ سکتے ہیں دو دن تین دن چھوڑ سکتے ہیں کوئی بات نہیں ہے جیسے آپ کے لئے آسانی ہو پورے مہینے میں چھوڑ روزہ ہونا چاہیے چاہیے آپ مسلسل رکھیں یا بلکل اس کو ملا کر رکھیں یا پھر الگ الگ کر کے رکھیں وہ آپ کی مرضی ہے اب یہ اس کے احکام تھے اس کے علاوہ یاد رکھیں کہ یہ جو چھوڑ روزہ ہیں اس کے بارے میں ذرا یہ یاد رکھیں کہ جس کا روزہ چھوڑ گیا ہے مسافر تھا یا عورت جو ہے حالت ہیتی روزہ نہیں رکھ پائیuestos اس کے لئے مناسب اور بہتر یہ ہے کہ وہ پہلے قضاء روزہ رکھ لیں پھر اس کے بعد اس روزے کو رکھیں وانا اگر اس روزے کو پہلے رکھ لیں تب بھی کوئی بات نہیں ہے تب بھی اس کا سواب مل جائے گا اس کو لیکن مناسب یہ ہے کہ پہلے وہ قضاء روزہ رکھیں پھر اس کے بعد اس کو رکھیں اس کے لئے بہتر یہ ہے کہ اس کا روزہ چھوڑ گیا تھا بہر کیف اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالی اس روزے کو رکھنے کی توفیق ہ فرمائے اس فضیلت کو حاصل کرنے والا بنائے آمین یارب العالمین